السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیر سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو میں شامل ہے پوائنٹ نمبر سکسٹین گوڈز اٹریبیوٹس اللہ تعالیٰ کی صفات آپ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نانوے صفاتی نام ہیں تو ان میں سے کچھ جو ہے اس پوائنٹ میں ظاہر کیے گئے ہیں and the writer of this poem is جلال الدین رومی important questions answers تو دیر سٹوڈنٹس ہر ویڈیو میں میں یہی کہتا ہوں کہ important questions answers وہی ہیں جو اکثر امتیانات میں آتے ہیں اور ان میں سارے فیرست ہیں exercise والے questions تو میں نے یہی ترتیب رکھی ہے کہ پہلے exercise والے questions ان کو cover کیا ہے اور اس کے بعد وہ questions جو exercise میں تو نہیں ہیں لیکن اکثر امتیانات میں آتے رہتے ہیں ان کو کوشش کیا ہے کہ ان کو cover کروں تو اس لیے یہ جتنے بھی question answer آ رہے ہیں ان میں سب سے پہلے exercise والے ہوں گے اور بعد میں دوسرے ہوں گے so let us start our video how many attributes are mentioned in the poem اس نظمے اللہ تعالیٰ کی کتنی صفات بیان کی گئی ہیں three attributes of God are mentioned in the poem اللہ تعالیٰ کی تین صفات اس نظم میں بیان کی گئی ہیں they are that God is knowing وہ یہ ہیں God is the knowing اللہ تعالیٰ علیم ہیں علم رکھنے والے ہیں the seeing بصیر ہیں یعنی دیکھنے والے and the hearing اور سمی یعنی سننے والے تو کون کون سی صفات ہو گئیں علیم بصیر اور سمی what makes one scared of sinning انسان کو گناہ سے گناہ کرنے سے کون سی چیز خوف زدہ کرتی ہے scared کا مطلب ہے خوف زدہ کرنا sinning کا مطلب ہے گناہ کرنا انسان جب گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کو کون سی چیز خوف زدہ کرتی ہے کس چیز وہ ڈرتا ہے the god is seeing اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی دیکھ رہے ہیں بصیر ہے this thought makes one scared of sinning جب یہ سوچ آتی ہے تو انسان گناہ کرنے سے رک جاتا ہے خوف زدہ ہو جاتا ہے what are the effects of attributes of god اللہ تعالی کی صفات کا صفات کے کیا اثرات ہوتے ہیں the attributes of god are effective character building کردار سازی کے لئے اللہ تعالی کی یہ جو صفاتی نام ہیں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں these prevent us from sinning یہ ہمیں گناہ کرنے سے روکتے ہیں mention three more attributes of god نظمیں جتنے نام دیئے گئے ہیں صفاتی نام اللہ تعالی کی اس کے علاوہ تین اور صفات بتائیں other attributes of god are دوسرے جو صفات اللہ تعالی کی وہ یہ ہیں the gracious رحمان the merciful رحیم the forgiving غفور رحمان رحیم اور غفور how do these attributes help in refining the character of a person ایک شخص کی کردار سازی میں یہ صفات کس قدر کردار ادا کرتی ہیں the attributes of god are effective for character building کردار سازی کے لئے یہ اللہ تعالی کی صفاتی نام بہت ہی اہم ہیں these prevent us from sinning یہ ہمیں گناہ کرنے سے روکتے ہیں god call himself hearing اللہ تعالی نے آپ کو کہتا ہے کہ میں سن رہا ہوں میں سمیم یعنی سن رہا ہوں how does this attribute of god help one in conversation دورانے گفتگو یہ جو صفت ہے سننے والی یہ کس قدر ہماری مدد کرتی ہے when a man comes to know that اللہ is hearing him every time جب اے شخص جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر وقت سن رہا ہے he becomes careful in his speech تو وہ اپنی گفتگو میں بہت مطاعت ہو جاتا ہے it prevents him from using foul language تو یہ چیز اسے نازیبہ گفتگو کرنے سے روکتی ہے do you think these attributes of god are remembered and kept in mind by us in our daily routine work کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو صفات بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ کی روز مرہ زنگی میں ہمیں یہ گناہ کرنے سے روکتی ہیں اور یہ ہمارے ذہن میں یہ رہتی ہیں no mostly these attributes of god are not remembered and kept in mind by us in our daily routine work ہمارے روز مرہ زنگی کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہمارے ذہنوں میں نہیں رہتے ہم بھول جاتے ہیں زیادہ تر we commit sins ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں جب یہ چیزیں یاد نہیں رہتی صفات تو ظاہر گناہ کر بیٹھتے ہیں please subscribe to my channel thank you so much stay blessed موسیقی